موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو آپ نے براق کے متعلق سنا تو ہوگا میراج کے واقعے میں آج براق سے متعلق بعض احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندتے تھے وہاں میں نے اس کو باند دیا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعات پڑھ کر باہر آیا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برطن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ لے لیا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا پوچھا تم کون ہو کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کیا انہیں بلایا گیا کہاں ہاں انہیں بلایا گیا اس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ میراج کا واقعہ آتا ہے اچھا چونکہ ہم براق پہ بات کر رہے ہیں میراج پہ پہلے بات کر چکے ہیں تو اس لیے ان روایتوں کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے اچھا ترمزی شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا تو اس حدیث کی روز سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں شب مراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی سیدل پڑا ہوا تھا اور لگام بھی ڈالی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کیا تو حضور کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معزز اور محترم ہو یہ سن کر براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا تو ایک روایت یہ بھی اس زمن میں آتی ہے اسی طرح معارج النبوہ کے صفحہ 606 پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ اس کا سرق یاقوت کی مانن چمک رہا تھا اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی تانگ سبز زمرد دم مرجان اور سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی جنتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرق یاقوت کے دو رکاب تھے جس میں آپ پاؤں ڈال کے بیٹھتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں اور اوپر جو سیڈل ہوتا ہے اس کو زین کہتے ہیں اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برراق پر تشریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی تو جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زین کو سمالا حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور اسی ہزار فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھے تو معارج النبوہ صفحہ 606 پر یہ تفصیلات بھی موجود ہیں اسی طرح درر منصور میں امام سیوتی جلد نمبر 6 صفحہ 126 پر بھی لکھتے ہیں کہ برعاق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے تو برق ناربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں برعاق جو کئی بجلیوں جس میں جمع ہونا یہ برعاق برق کی جمع ہے تو سوچے برق کی یہ رفتار ہوتی ہے تو برعاق کی کیا رفتار ہوگی اس طرف بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برعاق سے کہا کہ بھئی تو اتنی اچھل کود کیوں کر رہا ہے ان سے زیادہ اللہ کے نزیق عزت والا تجھ پر کوئی نہیں سوار ہوا اور پھر فرمایا کہ وہ پسینے سے نچڑ گیا یعنی جب اس نے ایک بات سنی تو اب اس میں علماء جو ہے دو نکتے بیان کرتے ہیں بعض لوگوں نے اس عبارت سے یہ معنی نکالا کہ اس برعاق پر حضرات انبیاء کرام سوار ہوتے رہے اور آج حضور سوار ہو رہے ہیں مگر یہ استدلال بعض علماء کہتے ہیں کہ کمزور ہے کہ برعاق کی سواری صرف حضور نے فرمائی ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اس جملے سے مراد یہ تھی کہ تجھ پر یہ پہلے سوار ہیں اور اس مثل کوئی سوار تجھ پر نہ ہوا پھر وہ علماء کہتے ہیں کہ حضور کے علاوہ کسی کو میراج نہ کرائی گئی یہ حضور کا خاص ساتھا اور جہاں تک برعاق کے پسینہ پسینہ ہونے کا تعلق ہے تو یہاں مرقات میں فرمایا کہ برعاق کی اچھلکوت خوشی میں تھی اور یہ پسینہ آنا بے عدبی کی شرمندگی سے ہوا اور بعض وعیزین بیان کرتے ہیں کہ برعاق نے حضور سے وعدہ لیا کہ قیامت میں آپ مجھے اپنی سواری کے لئے منتخف فرمائیں وعدہ فرمایا تب وہ خاموش کھڑا ہو گیا یہ روایت جو ہے بعض وعیزین سے سنی گئی ہے لیکن کسی معتبر کتاب میں مجھے تو نہیں ملی کہ اس قسم کے کسی وعدے کا ذکر وہ بعض دفعہ جوشی خطابت میں وعیزین کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اچھا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بعض باتیں مشہور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ وعیزین بیان کر دیتے ہیں انہوں نے اپنے استادوں سے سنی ہوتی کسی نے اس کی توسیخ نہیں کی بھی ہوتی آیا ایسی کوئی کتاب ہے بھی کہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو بہرحال اس لئے میں اس بارے میں زیادہ کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہاں پر ترمیزی شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراق پر سوار بیت المقدس پہنچے تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جس سے پتھر جو ہے وہ چر گیا اور اس سے براق باندھا گیا تو اسی کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی زیارت کی اس مقام کی بیت المقدس کے قریب میں ہی مسجد اقصام بائیں طرف یہ جگہ واقع ہے اور یہاں پہ سیڑھیاں اتر کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب امارت بن گئی ہے تو سیڑھیاں اتر کے نیچے جایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک سراخ ہے جس میں اب تو خیر پیتل کا کڑا ہے یا اس طرح کا کوئی کڑا لگا دیا گیا ہے تو جس پر وہ براق باندھا گیا تھا وہی وہ مقام تھا اور یہاں پر پھر اتر کے لوگ نوافل پڑتے ہیں یہ جگہ جو ہے مسجد اقصام میں کہ بائیں ہاتھ پر واقع ہے اور یہاں انبیاء اکرام اپنے گھوڑے باندھا کرتے تھے یہ سراخ بند ہو گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے سراخ کھول دیا لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ ہمارا براق اس حلقے سے باندھا گیا جس سے انبیاء اکرام باندھا کرتے تھے اب یہ جو صحیح مسلم کی روایت آتی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لائے گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا جسے براق کہا جاتا ہے وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا میں اس پر سوار کیا گیا مسلم شریف میں کتاب الایمان میں باب الاسرہ میں حدیث آتی ہے تو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائیمی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حدیث پاک کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس کی رفتار یعنی سپیڈ بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ ہے اس لئے براق کہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے خیال رہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا سواری کے لئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق سب سے عالی ہوگا وہ یہی براق ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا رکاب جناب جبرائیل علیہ السلام نے تھامی اور لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی اس شان سے پھر علماء یہ لکھتے ہیں جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی بھی لکھتے ہیں میرات المناجی میں تو یہ جملہ علماء نے لکھا ہے کسی حدیث میں نہیں موجود کہ کیونکہ حضور اس شان سے چلے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ اس شان سے دولہ کی سواری چلی کیونکہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ دولہ جب چلتا ہے شادیوں میں پرانے زمانے میں اب تو خیر نہیں ہوتا پہلے زمانے میں یہی رواج تھا وہ دولے کو گھوڑے پہ پٹھاتے تھے کوئی رکاب پکڑتا تھا کوئی لگام پکڑتا تھا اس لیے وہ لفظ مشہور ہو گیا اور پھر آپ نے ناتیہ شعار میں بھی سنا ہوگا اور اسی طرح بعض وعیزین بھی بیان کرتے ہیں تو پھر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دولے والی بات دولے والی بات علماء نے لکھی ہے کلچرلی ایک چیز کو کرنے کے لیے ایمفیسائز کرنے کے لیے کیونکہ محول ہے کلچر ہے ثقافت ہے یہاں کی ہندو پاک کی کہ وہاں پہ دولے کے ساتھ یہ احتمام ہوتا ہے تو اس چیز کو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی جملوں کا استعمال کیا آدھی سے مبارکہ میں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں تھا کیونکہ عربوں میں اس قسم کا رواج نہیں تھا کہ دولے کو گھوڑے پہ بٹھایا جائے یا پھولوں کا ہار پہنایا جائے وغیرہ وغیرہ تو اس لیے علماء نے اور میرات المناجی میں بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس ملتی ہیں شان سے دولے کی سواری چلی تو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا جیسا کہ دولہ گھوڑے پہ ہوتے ہیں ایک زمانے میں ہوتے تھے اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا بہرحال پھر براتی پیدل ہوتے ہیں اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے لیکن براق کی رفتار جو ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں تھی اس کی رفتار جو ہے اس کے بارے میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں لیکن ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں پانچ طرح کی تھی کہ مکہ سے بیت المقدس تک تو براق پر اور بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر آسمان اول سے ساتھویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر اور چوتھی سواری کے ساتھویں آسمان سے صدرت المنتحہ تک حضرت جبرائیل امین کے بازوں پر بازوں پر اور صدرت المنتحہ سے مقام قابع قوسین تک رف رف پر تو آپ کی پانچ سواریاں تھی اسرہ اور میراج کی اگر سفر کو ملایا جائے تو روح المعانی کے میں سورة الاسرہ میں میں اس پہلی آیت کے تحت جو ہے یہ اس قول کو امام علی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ذکر کیا گیا ہے اور پھر سفر میراج کی پھر کئی منزلیں ہیں اس پر بھی علماء نے جیسے علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جسے پھر روح المعانی میں سورة الاسرہ میں آیہ نمبر ایک کے تحتی جمع کیا گیا ہے کہ بیت المقدس سے مقام قابع قوسین تک پہنچنے میں آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس منزلیں تیہ فرمائی پہلی پہلا آسمان پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ تو یہ سات منزلیں ہو گئی آٹھمہ صدرت المنتہہ نوہ مقام مستوہ اس کو میں سیرت النبی کے دروس میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی اور دسوہ عرش عظم تو یہ دس مقامات تھے براق سے متعلق اللہ ما حلبی سیرت حلبیہ میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر 479 اور 480 پر لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس جانور یعنی براق کی رانوں میں دو پر ہے یعنی اڑنے والے بازو لگے ہوئے تھے جن سے وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کو تیزی کے ساتھ آگے دھکیلتا تھا اس لیے جب میں اس پر سوار ہونے کے لئے اس کے قریب پہنچا تو وہ ایک دم چوکن نہ ہوا اور سواری دینے سے بدکنے لگا اور جبرائیل علیہ السلام نے جب اسے بدکتے دیکھا تو اس پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا کہ براق تجھے اپنی حرکت پر شرم نہیں آتی خدا کی قسم تجھ پر سوار ہونے والوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک معزز کوئی نہیں ہے علامہ صالبی رحمت اللہ علیہ نے ایک ضعیف سنت کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے کہ جس میں براق کا حلیہ بیان کیا گیا ہے جسے امام حلبی نے سیرت حلبیہ کی جلد نمبر دو صفحہ فور ایٹی ٹو پر جمع کیا ہے اس میں براق کے چہرے کے گال آدمیوں کے گالوں کی طرح ہے اس کی گردن کے بال گھوڑے کے آیال کی طرح ہے اس کی ٹانگیں اونٹ کے جیسی ہیں اور اس کے کھر اور دم گائے کے جیسی ہیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے تو بہرحال چونکہ اسے جمع کیا گیا ہے لیکن ساتھ اس میں ضعف بھی موجود ہے اس لئے میں نے اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بیان کیا کہ اس کی سند بہت ضعیف ہے اور ایک روایت میں براق کا حلیہ اس طرح ہے کہ اس کا چہرہ آدمی کے چہرے کی طرح ہے اور اس کا جسم گھوڑے کے جسم کے جیسا ہے اس کی ٹانگیں بیل کے ٹانگوں جیسی ہیں اور اس کی دم ہرن کی دم جیسی ہے اور براق نہ نر ہے نہ مادہ تو اسے بھی علام حلبی نے جمع کیا ہے چنانچہ اسی وجہ سے براق کو کبھی مذکر بولا جاتا ہے کبھی مونس یعنی مادہ بولا جاتا ہے حقیقت میں اس کی جنس کوئی نہ مذکر میں ہے نہ مونس میں اس لئے یہ براق حق تعالی کے اس ارشاد کے دائرے میں نہیں آتا اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم بنایا تاکہ ہم ان مصنوعات سے تاکہ تم توحید کو سمجھو تاکہ تم سمجھو اس سے کہ اس کا کوئی تخلیق کرنے والا ہے جس نے اتنے اس انداز سے جوڑوں کو بنایا تو بارال اس جنس میں ملائکہ بھی شامل ہیں کہ ملائکہ بھی جوڑوں میں نہیں بنایا گئے تو بارال براق بھی پھر اسی طرح ہے اچھا بعض علماء نے لکھا ہے جس کو پھر علام حلبی نے جمع کیا کہ براق کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اس کی گردن اونٹ کی گردن جیسی ہے اس کا سینہ ہاتھی کے سینے جیسا ہے اور یاقوت کی طرح سرخ اور چمکدار ہے اس کے بازو ہیں جو ایسے ہیں جیسے عقاب کے ہوتے ہیں اور ان میں تمام رنگ جھلکتے ہیں اس کی ٹانگیں گھوڑے کی ٹانگوں جیسی ہیں اس کی دم اونٹ کی دم جیسی ہے اب اگر ان سب روایتوں کو درست مانا جائے تو ان کے درمیان پھر موافقت کرنے کی بہت شدید ضرورت پیش آئے گی کہ ان کو پھر موافقت پیدا کی جائے کہ ان میں ہو سکتا ہے تاکہ کوئی تضاد نہ رہے بارک غرض اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں روانہ ہو اور جبرائیل امین میرے ساتھ تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل بھی آپ کے ساتھ برراق پر سوار ہوئے تھے کتاب الشفا میں ہے کہ واپسی تک دونوں برراق کی پیٹھ پر سوار رہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے برراق پر بیٹھا ابن حبان نے اپنی احادیث کے مجبوعے میں صحیح ابن حبان میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ برراق پر بٹھایا اور کتاب شرف میں ہے کہ برراق کی رکاوٹ یہ جو جس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے بیٹھتے ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ رکھی تھی اور اس کی لگام میکائل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دائیں جانب تھے اور میکائل علیہ السلام آپ کے بائیں جانب تھے تو ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کیونکہ شاید جبرائیل علیہ السلام اس سفر کے دوران کبھی کبھی تو آپ کے ساتھ برراق پر بیٹھے ہو کبھی دائیں جانب ہو کبھی برراق کی رکاب آپ نے پتھامی ہو اسی طرح میکائل علیہ السلام نے کبھی تو لگام سمالی ہو کبھی ساتھ رہے مگر بائیں جانب میں رہے یا یہ کہ وہ بائیں جانب سے لگام تھامے رہے کتاب الشفا کے حوالے سے جو یہ بات میں نے ذکر کیا کہ جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے پیٹ پر رہے اس سے بھی کوئی شبہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ شاید مراد یہ ہے کہ سفر کے زیادہ حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی براق پر سوا رہے ہو مگر کتاب حیات الحیوان میں ہے کہ میرے نزدیک بظاہر میراج کی رات میں جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براق پر سوار نہیں ہوئے کیونکہ سواری اسرہ اور میراج کے شرف کے ساتھ خاص تھی تو یہاں تک کتاب الحیوان کا حوالہ ہے قابل ایک اور بات ہے میں نے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے اس لیے جمع کر رہا ہوں کیونکہ آپ مختلف لوگوں سے مختلف باتیں سنتے ہوں گے تو اسی لیے اس درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں جمع کر دی ہیں کہ بعض لوگ بعض باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ باتیں آتی کہاں سے ہیں اور کونسی باتیں ہیں جو مشہور ہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں میں نے اس براق کو مسجد کے دروازے پر اسی کڑے کے ساتھ باندھا جس کی تفصیل میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ وہ کڑا کونسا تھا اور اس سے مراد کیا ہے اور پھر سیرت نبی میں سلسلہ مراج کے زمن میں بھی تفصیلات موجود ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ان سترہ اٹھارہ منٹ کی اس درس میں آپ کو براق سے متعلق کافی معلومات ملی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں